بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو میں ہم خفیہ یہودی تنظیم الیومیناٹی کے اہم رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں الیومیناٹی کا قیام یکم مئی سترہ سو چھہتر کو ان یہودیوں کے ہاتھوں عمل میں آیا جو دجال کو اپنا مسیحہ اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں الیومیناٹی کا مطلب ہے روشن کرنے والا اور کسی چیز کا خصوصی علم رکھنے والا اس تنظیم کا بانی ایڈم وشارت تھا جو کہ ایک جرمن پروفیسر تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیچے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیچے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوڈیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں ناظرین ایڈم وشارت اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو ان چند ایک گنے چنے لوگوں میں سے سمجھتے تھے جن کا خیال تھا کہ صرف وہی لوگ دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور اس زمین پر امن قائم کر سکتے ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد نیو ورڈ آرڈر کا قیام ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کیسا نظام تشکیل دیا جائے جس میں ساری دنیا کے لوگ ایک ہی مذہب کی پیروی کرتے ہوں جو کہ دچالی مذہب ہے اس تنظیم میں نئے شامل ہونے والے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ الیومیناٹی کا مقصد انسانی نسل کو قوم حصیت اور پیشے سے بالہ تر ہو کر ایک خوشحال خاندر میں تبدیل کرنا ہے اس کام کے لیے ان سے حلف بھی لیا گیا تھا اور جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا گیا تھا تب تک انہیں الیومیناٹی میں شامل نہ کیا گیا اور جب تک کوئی رکن اس تنظیم کے اندرونی حلقوں تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اسے اس ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا اس تنظیم کے مختلف مقاصد ہیں جیسا کہ تمام مذہب کا خاتمہ تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ حب الوطنی کا خاتمہ تمام ذاتی جائداد کا خاتمہ فیملی سسٹم کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ یہ تمام چھوٹے مقاصد ایک بڑے مقصد کی راہ ہموار کرنے کے لیے تشکیل دیئے گئے ہیں جسے نیو ورڈ آرڈر یعنی ون ورڈ گورنمنٹ کا نام دیا گیا ہے یا دوسرے الفاظ میں اسے دجالی حکومت بھی کہا جا سکتا ہے اس تنظیم کے اصل مقاصد تمام ممبران کو نہیں بتایا جاتے اور انہیں صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کی خوشحالی ہے ایک الیومیناٹی رہنما نے لکھا کہ بڑے بڑے پروٹیسٹنٹ اور ریفارمز جنہوں نے الیومیناٹی جائن کی ہے وہ ہمیں ایک سچے اور خالص عیسائی کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ مزید لکھتا ہے کہ سپین کو جرمنی کے پروٹیسٹنٹ حکمرانوں میں بڑی پذیرائی ملی جس کے تحت کیتھلک چرچ کو تباہ کر دیا گیا جولائی انیس سو بیاسی میں ایک اجلاس کے دوران فری میسنری اور الیومیناٹی کے درمیان ایک اتحاد قائم ہوا اس اتحاد کے تحت تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو ملا دیا گیا اور اس طرح تیس لاکھ سے زیادہ دجال کے پیروکار اس خفیہ دجالی نظام میں شامل ہو گئے اس بھیانک اجلاس میں جو منصوبہ سازی کی گئی وہ تو شاید باہر کی دنیا کو کبھی پتا نہ چل سکے کیونکہ جو لوگ انجانے میں اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے انہوں نے بھی یہ اہد کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کسی کو نہیں بتائیں گے اس اجلاس کے بعد ایک فری میسن سے جب پوچھا گیا کہ وہ اپنے ساتھ کیا خفیہ معلومت لایا ہے تو اس نے جواب دیا میں یہ معلومات آپ کو نہیں بتا سکتا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے جتنا کہ آپ سمجھتے ہوں اس سازش کے جال کو اتنی مہارت سے بنا گیا ہے کہ بادشاہوں بادشاہتوں اور گرجہ گھروں کا اس سے بچ پانا ناممکن نظر آتا ہے اس تحریک کے چند سال بعد یہودیوں کو یورپ میں وہ سکون ملنا شروع ہو گیا جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس سے پہلے گیر یہودیوں کا فری میسنری کا ممبر بننے پر پبندی تھی جسے ختم کر دیا گیا لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ الیومیناٹی کی غلام فری میسنری کا ہیڈ کوارٹر فرانکفورٹ منتقل کر دیا گیا جو کہ یہودی سرمایہ کاروں کا گھڑ تھا یورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لینے کے بعد الیومیناٹی نے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی منصوبہ سازی شروع کر دی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا جا سکے اس مقصد کے حصول کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری دنیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کرنا پڑے گا جس کی مدد سے دنیا کے موجودہ نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ نیو ورڈ آرڈر نافذ کیا جائے گا اس منصوبے کو ایلبرٹ نامی ایک الیومیناٹی نے پیش کیا اس شخص نے لکھا تھا کہ پہلی جنگ عظیم اس لیے چیڑنی ہوگی تاکہ روس کو تباہ کیا جا سکے اور اس پر الیومیناٹی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جا سکے اور روس کو بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دے دی چاہے گی تاکہ الیومیناٹی پلان کو آگے بڑھایا جا سکے یہ خط 1881 میں لکھا گیا تھا وہ مزید لکھتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کش مکش سے فائدہ اٹھانا ہوگا جو کہ جرمن کومپرستوں اور سیاسی سہنیوں کے درمیان پائش آتی ہے اس جنگ کے نتیجے میں روس کے اثر و رسوح کو بڑھایا جائے گا اور عرض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کا قیام ممکن بنایا جائے گا جبکہ تیسری جنگ عظیم کی منصوبہ سازی اس طرح سے کی گئی ہے کہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دیچائے گی یہ جنگ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس کے تحت بے دین دہریوں کو سامنے رہ کر ایک انقلابی تبدیلی لائے جائے گی جسے تمام معاشر متاثر ہوں گے اس جنگ میں لا دینیت اور وحشیوں کے انقلاب کو اتنی بھیانک طرح سے دکھایا جائے گا کہ لوگ اس سے پناہ مانگیں گے ناظرین اگر ہم موجودہ دنیا کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں اسی پلان پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کو شیئر کیجئے تاکہ انفرمیشن دوسروں تک بھی پہنچ سکے آپ سے بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہو لوگوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ